وشنو پریہ سنگھ جی ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد ابھی حالی میں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے The Last Laugh of Leela آپ کی عمر کو دیکھتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہوئے اس عمر کے بچے ایسے تک نہیں لکھ پاتے ہیں اور آپ نے کتاب لکھ ڈالی اور بہت اچھی بات بھی ہے آپ کو ایسی کیا بات تھی جس نے انسپائر کیا کہ آپ ایک کتاب لکھو مگر اس سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گا The Last Laugh of Leela کا مطلب کیا ہے یہ کتاب لکھنا جہاں تک تھا میں بچپن سے کچھ نہ کچھ تو لکھتی تھی لکھنے کا شوق تو رہا ہی ہے ایک دن نانی کے ساتھ بچپن تو میرے خیال سے ابھی چل رہا ہے ہاں تو نانی کے ساتھ میں اپنے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ اپنے بچپن کے بارے میں پورا بتا رہی تھی جیسے جیسے ہوا اور جو بھی سٹرگل انہوں نے کیا کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے سارے بڑوں نے بہت سٹرگل کیا ہے تو جب وہ بتا رہی تھی تو ایسی بیٹھے بیٹھے میں نے سنا اور میں بہت انسپائر ہوئی کہ نہیں یار آج کل ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اب شاید ایسا کچھ ہے نہیں لڑکیوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بکیز اتنی ساری ارگنیزیشنز اتنی سارا کچھ ہو رہا ہے لڑکیوں کے لئے تو گرلز آر ریلی ویری گوڈ کنڈیشن بٹ ایسا کچھ ہے نہیں آج کل وہی سب چیزیں ہوتی ہیں بس طریقے بدل کریں تو نانی کا نام میری لیلا ہے تو میں نے سوچا نہیں اب نانی کے نام سے ہی لکھنا ہے اور ایک بار پھر میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو چیزیں بھول چکے ہیں وہ ایک بار پھر سے وہی چیزیں یاد کریں بکیز ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو یار کچھ ہے ہی نہیں سب گھروں میں ہم لوگوں کی بہت منٹالیٹی براڈ ہو چکی ہے آج کل کے ایرا میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں بٹ ایسا نہیں ہے سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے گرلز ابھی بھی اسی چیزوں سے گزرتی ہیں بس تھوڑے ہماری لینگویج بدل گئی ہے اور طریقے بدل گئی ہے اگر آپ برا رہ مانے تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ ابھی پڑ رہی ہیں ٹویلتھ میں آپ کی جو سوچ ہے وہ بہت بڑی عمر کے لوگوں کے برابر کی ہو چکی ہے اور میری شب کامنا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ زندگی میں بہت زیادہ ترکھی کریں آپ اپنی نانی سے انسپیئر ہو کے ان کی کہانیوں کو سن کر آپ نے یہ کتاب لکھی اور آپ اپنے دوستوں کے کو یا اپنے ہم عمر کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی اس پروگرام میں کی وہ یا انہیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں آگے آنے کے لیے ایک سفل زندگی جینے کے لیے اگر وہ ان دوسری چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا کے دوسری دوسری سے مطلب کیا ہے ڈرینکنگ، سموکنگ، ان سب چیزوں سے زرہ سا بھی دھیان ہٹائیں گے جو ہماری نئی پیڑی آج کل ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں آدھے سے زیادہ ٹائم ہمارا اس ہی میں ہی ویسٹ ہوتا ہے بچوں کا ہم سب کا میرے ایج کے بچے بھی تو اگر اس سے ٹائم ہٹا کے اگر ہم اپنے پرانے جو ہمارے جن کی thinking ہے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا time spend کریں گے اور ان سے باتیں سنیں گے تو ہمیں بہت knowledge ملے گی اور شاید ہمیں بہت اچھی inspiration بھی ملے اس سے بہت better ہو سکتے ہیں ہم لوگ بھی اور ہمارا career بھی آگے جا کے آپ کے پتائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں میرے ڈائٹ کے لیے میں کیا بولوں وہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو نہیں کرتے شاید میرے لیے میرے پاپا سے زیادہ بھڑ کے کوئی inspiration ہوئی نہیں سکتی بکیز انہیں دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ ہاں یار ابھی بہت محنت کرنی ہے زندگی میں وہ آج بھی کبھی بھی شاید چین سے انہیں میں نے کبھی بیٹھے نہیں دیکھا تو میرے لیے شاید ان سے بڑی inspiration کوئی ہوئی نہیں سکتی hard work کے شاید میرے لیے وہ ایک مثال کی طریقے سے ہیں تو وہ جو بھی کرتے ہیں بہت ہی اچھا کرتے ہیں بہت محنت سے کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب آپ کی وچاروں کو دنیا کے بچوں کو بڑوں کو سب کو سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے انہیں شبدوں کے ساتھ thank you very much god bless you اور ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا گفت دینا چاہوں گا thank you the last laugh of leela جو کی آپ کی نانی جی کا نام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے لکھی ہے اس چھوٹی سی عمر میں اور میں سے پہلے میں ہی ایک چھوٹا سا توفہ آپ کے لیے جو کی کچھ بھی نہیں ہے لے کر پھر بھی میرا من ہے آپ کو دینے کے لیے thank you very much god bless you آپ آئے بہت شکریہ آپ کا بہت خواہ آپ کو وقت تکریہ دے ریتو سنگھ جی اور پرتیمہ مشرہ جی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس پروگرام میں دھنیواد آپ آئیں ریتو جی ایک اسٹرولوجر ہے ڈلی سے ہے اور پرتیمہ جی جو ہے ایک فیشن ڈیزائزنر ہے ریتو جی میں پہلا سوال آپ سے پوچھوں گا آپ نے ابھی حال میں کتاب لکھی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اسٹرولوجی کے اوپر لکھی ہوگی ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ آپ نے اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے جو لوگوں کو پڑھنا چاہیے یہ کتاب جو میں نے ابھی لکھی ہے سات اناشے ہیں برمہاند کے انت تک یہ پوری تو اسٹرولوجی پر نربھر نہیں ہے اس میں کئی چیز ہیں اس میں جو میں نے جو دھیم لی ہے جو مین چیز ہے کہ سشتی کے جو سات رہسے ہیں جو سبت رہسیوں کی شنکھلہ ہے بچپن سے ہی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں آپ سبی نے سناؤ گا سات چیزوں کا کتنا مہتو ہے ہماری لائف میں کہتے ہیں اندر دھنوش کے سات رنگ ہے سبت پوریاں ہے سات دیو ہے سات سور ہے سنگیت کے مجھے سنگیت میں بہت روجہان ہے تو شروع سے ہی مجھے یہ تھا کہ سات سور میں اتنی ساری بطلاب پورا سنگیت سمایا ہوا ہے تو ایسا کیسے ہے سات کے انک میں ایسا خاص کیا ہے اور اسٹرولوجیکل دکھا جائے تو سات کا انک ہم کتو کا مانتے ہیں تو کتو گرہ کو ہمارے جو سماج میں جو ایسے بھانتی فیلی ہوئی ہے کہ راہو کتو اور شنی گرہ اچھے نہیں مانتے ہیں تو مجھے سمیتھک کو بھی تھوڑا سا توڑنا تھا کہ کتو ادھیاتم کا کارک ہے تو سات انک ہم کتو سے لیتے ہیں اور پورا ادھیاتم اسی میں سماہت ہے تو میں نے یہی کچھ چیزوں کو لے کر کہ اور کیا کیا مہتو ہو سکتا ہے سات کے انک کا اسی کو لے کر ایک اپنا مولک درشتی کور پرستود کیا ہے اس کتاب کے انتر بہت خوبہ بہت اچھا اس کو کتاب کو میں کو پڑنا پڑے گا اگلا سوال پرتیما جی آپ سے ہے آپ فیشن کے شہتر سے ہیں تو یہ فیشن کی جو آپ کے اندر جیاسا جاگی تھی یہ کب سے ہے آپ کے اندر یہ سر مجھے بچپن سے ہی بہت مجھے اس کا سوق تھا اور اس کو آگے بڑھایا میرے حزبت نے میرے سپنے کو انہوں نے بہت ہی آگے بڑھا کے پورا کروایا مجھے تو کس طرح کا فیشن ڈیزائنگ کرتی ہے انڈیان ڈیسز اس میں انڈیان ڈیسز میں جینز بھی گھرہ بھی آتی ہے نہیں سوٹ ہے ساڑیاں ہیں لہنگیں ہیں یہ سب انڈیان ڈیسز تو ایسا شوق آپ کو کھائیں دیکھ کے اتھپن ہوا تھا یا من کے اندر ہی تھا کہ بھئیہ میں مجھے جو بھی کر رہا ہے من کے اندر سے میرے پچپن سے ہی تھا کہ میں فیشن ڈیزائنگ کر رہا تھا شادی سے پہلے آپ نے شروع تو نہیں کیا مگر آپ نے نہیں شروع تو نہیں کیا تو اس میں مطلب پتی دیو کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کو کھا گی پورا پورا سپورٹ ملا تب میں نے اس کو آگے بڑھائے ایسے بھوان کرے پتی سب جتریوں کے ایسے بھوان کرے پتی سب آپ بھوشیوانی کیسے کرتی ہیں راجو جی دیکھئے سب یہ جو جوتش ہے جو بھوشیوانیاں ہیں اس میں سب کچھ کہیں نہ کہیں اس میں ویجیان کا ہاتھ ہوتا ہے ایک ادھیاتم اور ویجیان کا جو نچوڑ ہے جو گڑنائیں جو ہوتی ہیں وہ ساری ویجیانک آدھار پر ہے تو اس کے کئی پہلو اگر ہم ایسے بولنے کی نیم بس آپ کو دیکھ کر ایسی بھوشیوانی کر دی جاتی ہے اور وہ ستھے ہو جاتی ہے تو وہ چیز تو اب بہت کم رہ گئی ہے کہ نہیں بہت سدھ پرش ہوں گے کوئی جو ایک دم سے کسی بھی منوشری کو دیکھ کر اور اس کے بارے میں بھوشیوانی کر دیں تو میرا جو اپنا آدھار ہے وہ میں ویجیانک آدھار جاہدہ لیتی ہوں کہ کسی بھی گرہ کی کیا پوزیشن ہے وہ کہاں پوزیڈیڈ ہے ہماری جنم پتری میں ان کی کیا ستھتی ہے وہ ہمارے لیے فیبریبل ہے یا نون فیبریبل ہے سارا کچھ دیکھ کر ادھیاتم اور ویجیان دونوں کو سمائد کر کے پھر میں کوئی بھوشیوانی کرنے کی کوشش کرتی ہوں پرتیمہ جی آپ کا جو کام ام ایک ہاتھ سے بینکاک میں زیادہ ہے آپ کس طرح کے وسترد کس طرح کے ڈیسز بنانا پسند کرتی ہے وہاں پہ میں اپنے انڈیان ڈیسز بنانا پسند کرتی ہے اور وہ لوگوں کو وہاں پسند میں آتا ہے وہاں پہ انڈیان کریب فائف انڈرڈ پیپلز وہاں پہ ہیں جو انڈیان ڈیس بہت پسند کرتے ہیں مگر وہاں کے رہنے والے لوگ وہ تھائی بھی بہت پسند کرتے ہیں اپنے انڈیان ساڑیاں ہیں زود ہیں بہت پسند کرتے ہیں بہت اچھے جوتیشی کے شہتر میں آج آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں where do you stand yourself سردکی ابھی تو میں کہیں بھی نہیں بلکل شروعاتی دور میں جوتیشک ایسا شروعات کیسے ہو سکتی ہے آپ نے کتاب لکھے داریے اس کے لئے تو ایک جنم بھی بہت کم ہے کئی جنموں کی سادھنا ہوتی ہے سنچت تپسیاں ہوتی ہے تب آپ کہیں تب بہت بلکل شورنے سے آپ سمجھئے اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ابھی تو میری بس بلکل سٹارٹنگ ہی آپ سمجھ لیجئے کہیں بھی میں اپنے آپ کو اتنا نہیں پا رہی ہوں اس میں مجھے ابھی بہت سادھنا کی عوشکتہ ہے بہت مہنت شروعات میری شروع کامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں پرتیمہ جی کیا آپ بھارتیا ڈیزائنرز کو بینککوک میں پرموٹ کریں گی باقی جتنے بھی ڈیزائنرز ہیں چاہے وہ بے شک ہندوستانی ڈریسز نہ بناتے ہو باہر کی جسے ہم کہتے ہیں ویسٹرن ڈریسز ہیں ان لوگوں کے لئے بھی آپ وہاں پرموٹ کرنا ان لوگوں پرموٹ کرنا پسند کریں گے جی اپنے انڈیاں ہیں تو ہم پرموٹ کرنا پسند کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لئے ہنٹ ہے کہ وہ اپنے ڈیزائن کی ہوئے کپڑوں کو باہر کے دیشوں میں بھی بے سکتے ہیں ریتو جی یہ میں نے دیکھا ہے ہمسور پر بہت سے لوگ گرہوں پر بہت وشواس کرتے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے جی بلکل گرہوں پر وشواس بہت لوگ کرتے ہیں اور یہ ستی بھی ہے کرنا بھی چاہیے کیونکہ گرہ ہمارے جیون کو بہت طریقے سے پرباہوید کرتے ہیں اور دیکھا جائے تو پوری طرح سے ہم گرہوں کے ہی انترگت آتے ہیں ہمارا جو جیون ہے کون سا گرہ ہمارے اوپر کیسا پرباہو ڈال رہا ہے اس کا ہمارے جیون پر نشیتی بہت جیادہ پرباہو پڑتا ہے لوگ پندیت کے پاس جاتے ہیں کسی بھی جوتشی کے پاس تو وہ بول دیتے ہیں آپ کا سوری کمجور ہے آپ کا چندر کمجور ہے لیکن لوگ اس کے اس میں مول میں نہیں جاتے ہیں کہ اکھر ایسا کیوں ہے اور کبھی کبھی اپائیوں میں بھی بہت جیادہ مطبید ہو جاتے ہیں جیسے آپ کا کون سا گرہ کمجور ہے یا کون سا سٹرونگ ہے کس کا آپ کو دان کرنا چاہیے یا کس گرہ کو آپ کو سٹرونگ کرنا چاہیے اس میں بھی بہت میتھک ہیں ہمارے سماج میں مگر یہ آپ ان کی جنم کندلی کے حساب سے بتا پاتے ہیں یا ان کی ہست ریکھاؤں کو دیکھ کر بتا پاتے ہیں دونوں دونوں کا انشکر ایک ہی نکلتا ہے تقریبا اگر آپ جنم پتری میں اگر آپ کا کوئی گرہ ویک ہے تو نشیتی وہ آپ کے ہاتھ میں بھی اس کی پوزیشن بہت ویک ہوگی یہ تو بلکل فکس ہوتا ہے اگر آپ کا ہاتھ میں کوئی گرہ بہت سٹرونگلی ہے کوئی جیسے ہمارے ماؤنٹینز ہوتے ہیں اگر کوئی ماؤنٹینز بہت سٹرونگ ہے اچھا ہے تو وہ وہ گرہ نشیتی جنم پتری میں بہت اچھا ہوگا اور یہ بہت دیان دینے والی بات ہوتی ہے کہ جو گرہ اچھا ہوتا ہے ہمیں کبھی بھی اس کا دان نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اس کو بچا کے رکھنا چاہیے جیسے ہماری کوئی چیز بہت اچھی بہت کیمتی ہے تو ہمیں اس کو دوسروں کو دینے سے بچنا چاہیے تو اسی طرح یہ تھوڑا سا مِتھک ہے ہمارے ہاں کہ لوگ اچھے گرہوں کا پی دان کروا دیتے ہیں تو ان چیزوں سے تھوڑا بچنا چاہیے یہ وہ پستک ہے جو ریتو جی نے لکھی ہے اور میں اس پستک کو ضرور پڑھوں گا اور امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پڑھیں اور اس پستک کو پڑھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی دنے والے ریتو جی پرتیما جی یہ کمبینیشن مجھے بہت اچھا لگا ایک ایسٹرولوجر اور دوسرہ فیشن ڈیزائنر بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کر آپ کے لئے ایک چھوٹی سی بینٹ جو میں چاہتا ہوں گے آپ لوگ شرکار کریں بہت بہت شکریہ تنے والد بہت بہت آپ کا آنے کا all the best good luck to you بہت 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 لگا